ہلو دوستو نمسکار میرے نام ہے روحید کمار اور آپ کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ کہانیاں سناتا ہوں میں پچھلے کچھ دنوں میں ان سپریم چند کی کچھ کہانیاں میں نے سنائی ہیں امید ہے آپ آگے بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے اور میں آپ کو ایسے ہی کہانیاں سناتا رہوں ایک پرشت من میں بار بار اٹھتا ہے اتنے کمیوز پر کہ کون کہانیاں سنا چاہے گا وہ بھی اتنی لمبی وہ بھی میری آواز میں میں سمجھتا ہوں یہ کہانیوں کا دیس ہے ہر انسان اپنے میں خود ایک کہانی ہے اس کی زندگی ایک کہانی ہے جب وہ کہانیاں سنتا ہے تو اس کہانی میں وہ خود کو دیکھتا ہے کئی بار کئی باتیں کئی سمسیائیں کئی خوشی کے لمحے اسے اپنے سے لگتے ہیں تو سمسیائیں جن سے وہ جوج رہا ہے اگر کسی کہانی میں اس کا کوئی سمبھاوت حل دکھایا جاتا ہے تو انسان کو پڑی مدد ملتی ہے اس پر اسی لئے کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور کہانیاں پڑھی بھی جاتی ہیں صدیوں سے کہانیاں ایسی ہی رچی بسی ہیں اس پوری دنیا میں تو چلیے آج میں سناتا ہوں مونسی فریم چند کی ایک اور نئی کہانی تھاکر کا کوئا تھاکر کا کوئا ہے ایک چھوٹی سی کہانی ہے پر بہت روچک ہے اس کی باتیں آپ کو گیان ضرور دیں گے چلیے شروع کرتا ہوں مونسی فریم چند کی کہانی تھاکر کا کوئا جوکو نے لوٹا موہ سے لگایا تو پانی میں سخت بدبو آئی گنگی سے بولا کیسا پانی ہے مارے باس کے پیا نہیں جاتا گلا سوکھا جا رہا ہے اور تو سڑا پانی پھلائے دیتی ہے گنگی پرتجن سام کو پانی بھار لیا کرتی تھی کون دور تھا بار بار جانا مسکل تھا کل پانی لائی تو اس میں بھو بلکل نہ تھی آج پانی میں بدبو کیسی لوٹا ناک سے لگایا تو سچ موش بدبو تھی ضرور کوئی جانور کوئے میں گر کر مر گیا ہوگا مگر دوسرا پانی آوے کہاں سے ہی تھاکر کے کوئے پہ کون چڑھنے دے گا دور سے ہی لوگ ڈانٹ بتائیں گے ساہو کا کوئا گاؤں کے اس سیرے پر ہے پرندو وہاں بھی کون پانی بھرنے دے گا کوئی کوئا گاؤں میں ہے نہیں جوکھو کئی دنوں سے بیمار ہے کچھ دیر تک تو پیاس روکے چپ پڑا رہا پھر بولا اب تمہارے پیاس کے رہا نہیں جاتا لا جوکھو نے پ پانی نہ دیا کھرا پانی پینے سے بیماری بڑھ جائے گی اتنا جانتی تھی پرنت یہ نہ جانتی تھی کہ پانی کو اُبال دینے سے اس کی خرابی جاتی رہتی ہے بولی یا پانی کیسے پیوکے نا جانے کون جانو اور منا کوئی سے دوسرا پانی لازیتی ہو جوکھو نے آشچر سے اس کی اور دیکھا دوسرا پانی کہاں سے لائے گی تھاکھو رہا ساہو کے دو کوئے تو ہیں کہ ایک لوٹا پانی بھی نہ بھرنے دیں گے ہاتھ پانت اڑوا آئے گی اور کچھ نہ ہوگا بیٹ چپکے سے برامہ دیوتا سوات دیں گے تھاکھو لاتھی ماریں گے ساہو ایک سے پانچ لیں گے گریبوں کا درد کون سمجھتا ہے ہم تو مر بھی جاتے ہیں تو کوئی دوار پر جھاکنے نہیں آتا ہے کندھا دینا تو بڑی بات ہے ایسے لوگ کوئے سے پانی بھرنے دیں گے ان سبتوں میں کڑوا سکتے تھا گنگی کیا جواب دیتی کندھا اس نے یہ بدبودار پانی پینے نہ دیا رات کے نو بجے تھے تھکے باندھے مجدور تو سو چکے تھے تھاکھو کے دروازے پر دس پانچ بے فکریں جمع تھے میدانی بہادری کا نہ تو جمانہ رہا ہے نہ موقع کانونی بہادری کی باتیں ہو رہی تھی کتنی حسیاری سے تھاکھو نے تھانے دار کو ایک خاص مقدمے میں برسوت دے دی اور صاف نکل گئے کتنی اکلمندی سے ایک مارکٹ کے مقدمے کی نکل لے آئے ناظر اور محتمیم سب ہی کہتے تھے نکل نہیں مل سکتی کوئی پچاس مانگتا کوئی سو یہاں بے پیسہ کوڑی نکل اڑا دی کام کرنے کا ڈھنگ چاہیے اسی سمیں گنگی کوئے سے پانی لینے پہنچی کپی کی دھندلی روشنی کوئے پر آ رہی تھی گنگی جگت کے آڑ میں بیٹھی موقع کا انتظار کرنے لگی اس گھوے کا پانی سارا گاؤں پیتا ہے کسی کے لیے روک نہیں صرف یہ بدنصی پانی نہیں بھر سکتے گنگی کا بدروہی دل ریواز پابندیوں اور مجبوریوں پر چوٹ کرنے لگا ہم لوگ کیوں نیچ ہیں یہ لوگ کیوں اوچھیں اس لیے کہ یہ لوگ گلے میں تاگہ ڈال لیتے ہیں یہاں تو جتنے ہیں ایک سے ایک چھٹے ہیں چوری یہ کریں جال فری بھی یہ کریں جھوٹے مگد میں یہ کریں ابھی اس تھاکون نے تو اس دن بیچارے گڑریے کے ایک بھیڑ چورا لی اور بعد میں مار کر کھا گیا انہی پانڈیت کے گھر میں تو باروں ماس جوا ہوتا ہے یہی ساہو جی تو گھی میں تیل ملا کر بیچتے ہیں کام کرا لیتے ہیں مزدوری دیتے نانی مرتی ہیں کس کس بات میں ہی ہے ہم سے اوچھے ہاں موہ سے ہم سے اوچھے ہیں ہم گلی گلی چلاتے نہیں کہ ہم اوچھے ہیں ہم اوچھے ہیں کبھی گاؤں میں آ جاتی ہوں تو رس بھری آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے سب کی چھاتی پر ساپ لوٹنے لگتا ہے پرنت گھمنڈ یہاں کی ہم اوچھے ہیں کوئے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی گنگی کی چھاتی دھک دھک کرنے لگی کہیں دیکھ لے تو گجب ہو جائے ایک لاد بھی نیچے نہ پڑے اس نے گھڑا اور رسی اٹھا لی اور جھک کر چلتی ہوئی ایک برچی کے اندھیرے ساہے میں جا کھڑی ہوئی کب ان لوگوں کو دیا آتی کسی پر بیچارے مہنگوں کو اتنا مارا کی مہینوں لہو تھوکتا رہا اس لیے کی اس نے بیگار نہ دی تھی اس پر یہ لوگ اونچے بنتے ہیں کوئے پر دو استریہ پانی بھرنے آئی ان میں بات یہ ہو رہی تھی کھانا کھانے چلے اور حکم ہوا کہ تاجہ پانی بھر لاؤ گھڑے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہم لوگوں کو آرام سے بیٹھا دیکھ کر ان مردوں کو جلان ہوتی ہیں ہاں یہ تو نہ ہوا کہ کرسیاں اٹھا کر بھر لاتے بس حکم چلا دیا کہ تاجہ پانی بھر لاؤ جیسے ہم لوڈیاں ہی تو ہیں لوڈیاں نہیں تو اور کیا ہو تو روٹی کپڑا نہیں پاتی دس پانچ روپے چھین جھپٹ کر لے ہی لیتی ہو اور لوڈیاں کیسی ہوتی ہیں مت لجاؤ دیدی چھین بھر آرام کرنے کو بھی جیترستہ رہ جاتا ہے اتنا کام کسی دوسرے گھر میں کر لیتی تو اس سے کہیں آرام سے رہتی اوپر سے وہ احسان مانتا یہاں کام کرتے کرتے مر جاؤ پر کسی کا محسیدہ نہیں ہوتا دونوں پانی بھر کر چلی گئیں تو گنگی برچ کی چھائے سے نکلی اور کوئے کے جگت کے پاس آئی بے فکری چلے گئے تھے تھاکور بھی دروازہ بند کر اندر آنگن میں سونے جارہے تھے گنگی نے چھڑک سک کی سانس لی کسی طرح میدان تو صاف ہوا امرت چورا لانے کے لیے جو راج کمار کسی زمانے میں گیا تھا وہاں بھی ساہت اتنی سادھانی کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کرنا گیا ہوگا گنگی دبے پانک کوئے کے جگت پر چڑھی بیجے کا ایسا انبھاؤ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا اس نے رسی کا فندہ گھڑے میں ڈالا دائے برائیں چوکنی درشتی سے دیکھا جیسے کوئی سپاہی رات کو سطر کے قلعے میں سوراخ کر رہا ہو اگر اس سمیں وہاں پکڑ لی گئی تو پھر اس کے لیے معافی یا ریایت کی رتی بھر امین نہ تھی انتہ میں دیوتاؤں کو یاد کر کے اس نے کلیجہ مجبوت کیا اور گھڑا کوئے میں ڈال دیا گھڑے نے پانی میں گوتا لگایا بہت ہی آہستہ جرہ بھی آواز نہ ہوئی گنگی نے دو چار ہاتھ جلدی جلدی مارے گھڑا کوئے کے موہ تک آ گیا کوئی بڑا سہزور پہلوان بھی اتنی تیجی سے اسے نہ کھیت سکتا تھا گنگی جھکی کی گھڑے کو پکڑ کر جگت پر رکھے کی ایکہ ایک تھاکور صاحب کا دروازہ کھلا سیر کم ہو اس سے ادھک بھیانک نہ ہوگا گنگی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی رسی کے ساتھ گھڑا دھڑام سے پانی میں گرا اور کئی چھڑ تک پانی میں ہلکوروں کی آواز سنائی دیتی رہی تھاکور کون ہے کون ہے پکارتے ہوئے کوئے کی طرف جا رہے تھے اور گنگی جگت سے کود کر بھاگی جا رہے تھیں گھر پہنچ کر دیکھا کی جو خوب محسے لگائے وہی میلا گندہ پانی پی رہا تھا